میرے زہل میں اجالا میرے ہاتھ میں کلم ہے میرے زہل میں اجالا مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا مجھے فکر عامل عالم ہے تجھے اپنی ذات کا گم ہے میں تلو ہو رہا ہوں تو گروب ہونے والا زوردار تعلیوں میں استقبال کرے میرے اپنے بھائی کانگریس پارٹی کے ترجمان علی جناب عمران راشی صاحب کا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علی رسول کریم امم آباد لوٹ مچھی ہے چاروں اور سارے چور لوٹ مچھی ہے چاروں اور سارے چور ایک جنگل اور لاکھوں مور سارے چور اجلے کرتے پہن رکھے ہیں ساپوں نے یہ زہریلِ آدم خور سارے چور ایک تھیلی میں افسر بھی چپراسی بھی کیا طاقتور کیا کمزور سارے چور آج کے اس جلسے عام کے صدر محترم علی سردار صاحب اور ڈائیس پر تشریف فرما تمام معززین شہر شہر میں سٹیج لگا کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے اپنے آپ کو تعمیر و ترقی کرنے والا بتانے والے اپنے آپ کو یہ بتانے والے کہ ہم نے شہر مالگاؤں کا وکاس کیا ہے یہ سارے کے سارے چور ہیں جنہوں نے مالگاؤں شہر کو لوٹ لیا ہے جنہوں نے شہر کی کارپریشن کو لوٹ لیا ہے میں یہ بات یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں میں اب جو بتانے والا ہوں آپ کو اس بات کو آپ نوٹ کر لیجئے اور اس بات کی تحقیق کر لیجئے کہ دو ہزار گیارے سے دو ہزار چوبیس تک ان لوگوں نے دو ہزار نو سو کرو روپے کا گھوٹالہ کیا ہے دو ہزار چودہ سے دو ہزار سترہ تک کارپریشن کو بری طرح سے لوٹ لیا گیا ہے تعمیر و ترقی کا دعویٰ کرنے والوں نے شہر مالگاؤں سے کئی لاکھوں روپے کے بیس گارڈن غائب کر دیئے تعمیر و ترقی کا دعویٰ کرنے والوں نے گیارہ ہزار کالونی میں دو سو کرو روپے کا گھوٹالہ کیا ہے یہ سب کے سب چور ہیں اور سی بی آئے اور ای ڈی کی انکوائری سے پچھلے کے لیے کبھی اجید دادا پوار تو کبھی پھرنویس کے دامن کو تھام لیا جاتا ہے آج جب الیکشن قریب آیا تو یہ آپ کے در پر آپ کے گھر پر آ کر روٹوں کی بھیق مانگ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہر میں بہت کام کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شہر میں عوام کی سیوہ کی عوام کی خدمت کی ہاں انہوں نے شہر میں بہت کچھ کیا لیکن کیا کیا میں بتاتا ہوں آپ لوگوں اگر انہوں نے شہر میں کچھ کیا تو انہوں نے ہمارے معصوم بچوں کے کھچڑی کا ٹھیکہ بیچ کر کھا لیا اگر انہوں نے شہر میں کچھ کیا تو انہوں نے ہمارے نوجوانوں کو نشے کا عادی بنا دیا اگر انہوں نے شہر میں کچھ کیا تو انہوں نے شہر میں بندوق کی سیاست کی گنڈا گردی کی سیاست کی ڈر کی سیاست کی اگر انہوں نے شہر میں کچھ کیا تو اس شہر کی سڑکوں کو خستہ حال کر دیا اگر ان لوگوں نے شہر میں کچھ کیا تو شہر کا تعلیم نظام درہم برہم کر دیا بہتر پرائمری سکولوں کو توڑ دیا ان لوگوں نے شہر میں صرف لوٹ خسوٹ کی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے ہماری ماں و بہنوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا ان لوگوں نے ہمارے نوجوانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا آج ہمارے نوجوانوں کو شہر میں روزگار نہیں آج ہمارے شہر میں کوئی کمپنی نہیں دوستو ان لوگوں نے صرف اور صرف شہر کا خسارہ کیا ہے آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مہا وکا سگاری کی جانب سے آفر آ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں انہیں کوئی آفر نہیں آ رہا ہے جھوٹ کہنے میں اتنی سبقت لے چکے ہیں کہ مودی جی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اگر آپ انہیں اپنا اوٹ دیتے ہیں تو یاد رکھئے آپ کا اوٹ ڈائریکٹ بی جے پی کی جھولی میں جانے والا ہے اس لئے بہت سوچ سمجھ کر آپ کو اپنی اوٹو کا استعمال کرنا ہوگا آج ہمارے سامنے کانگریس پارٹی اور انڈیا آلائنز سے اجاز بیک صاحب ایک بہترین امیدوار ہے جو تعمیر و ترقی کی بنیاد پر آپ سے اوٹو کی اپیل کر رہے ہیں اجاز بیک صاحب نے کیا کچھ کام کیے آنے والے مقررین اور خود اجاز بیک صاحب بتائیں گے میں مقتصرن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وقت کی بہت زیادہ تنگی ہے مولانا آزاد روڈ بونکر بھون اور لیڈیز جیم خانہ لائبریری اسی طرح تضائع انکاری بہت سارے کام اجاز بیک صاحب نے کیے تو آپ لوگوں سے میں اتنی ہی اپیل کرنا چاہوں گا کہ آنے والی بیس تاریخ کو آپ اپنا قیمتی اوٹ یہاں پر فاروق فیض اللہ صاحب کا جو گروپ آیا ہے اور مختار بیس ٹیلر اس گروپ کا ہم بہت بہت استقبال کرتے ہیں کانگریس پارٹی کی جانب سے تو دوستو اس بار آپ کو اپنی اوٹو کا استعمال صرف اور صرف تعمیر و ترقی کی بنیاد پر کرنا ہے جو لوگ آپ کو ڈرہ رہے ان لوگوں سے آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے مومن حق بات کہنے سے کتراتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھولتا شبان کر دے بھائی میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایواللذین آمنوا تقل اللہ وکونوا ما صادقین کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو آپ کو اس سے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سچوں کا ساتھ دینے کا موقع آ گیا ہے جو لوگ آپ سے برادری کے نام پر اوٹو کی اپیل کر رہے ہیں جو عصبیت کے نام پر آپ سے اوٹو کی اپیل کر رہے ہیں تو میرے بھائیو عصبیت پرستی آپ کا نقصان دنیا میں بھی کریں گے اور آخرت میں بھی کرے گی اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عصبیت کی دعوت دے وہ ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی بنیاد پر قتال کرے وہ ہم میں سے نہیں اور جو عصبیت پر مر گیا وہ بھی ہم میں سے نہیں اس لئے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آنے والی بیس تاریخ کو آپ کو کس بنیاد پر اوٹ کرنی ہے میں آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ آنے والی بیس تاریخ کو آپ اپنا قیمتی اوٹ تعمیر و ترقی کی بنیاد پر صرف اور صرف عالی جناب جازبیک صاحب کو پنجہ نشان ایک نمبر بٹن دبا کر آپ اپنا قیمتی اوٹ دیں اور انہیں بھاری اکسریت سے کامیاب کریں تاکہ ہمارے شہر کی نمائندگی اسمبلی میں پورے زور و شور کے ساتھ ہو اور ہمارے شہر کا مستقبل روشن ہو سکے میں نے مانا میری آواز نہیں جائیں گی درو دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی اب بھی موقع ہے اندھیروں کا کرو کوئی علاج ورنہ یہ نسل اجانوں کو ترس جائے گی وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین